بارش کی مثال دے کر گرج اور چمک کی مثال دے کر ان چیزوں سے ہلاکت بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے ڈرائیا کہ یہ چاند روزہ زندگی ہے چاند دن کی زندگی ہے چاند دن رات ہیں انسان اس دنیا سے چلے آ جائے گا اور جو مفار ہیں وہ اللہ تعالی کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے انہا بادشا رب گالا شدید بسم اللہ الرحمن الرحیم اوکسیے بے من السماع فیہ ظلماتوں ورعدوں مبرک یا جانونا اصابعہم فی آذانہم من السوائے کے حاضر الموت واللہ محیطم بالکافرین یا ماند اس بارش کے جو آسمان سے برستی ہے کاثیب ترچی بارش کو کہتے ہیں ترچی وہ تیزی سے جو برستی ہے فرمایا اوکسیے بے من السماع جو تیز درچی بارش آسمان سے برستی ہے فیہ ظلماتوں اس میں اندھیریاں بھی ہیں ورعد اور اس میں گرج بھی ہے وبرک اور اس میں بجلی بھی ہے یا جانونا اصابعہم فی آذانہم من السوائے کے حاضر الموت وہ کڑا کی وجہ سے اور بجلی کی چمک کی وجہ سے حاضر الموت در موت سے اپنی کانوں میں انگلیاں دیتے تھے وَاللَّهُمُ ہِتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور اللہ تعالی نے گھیرہ ہوا ہے کافروں کو یقاد البرک و یا اختوافو ابسارہم قریب ہے کہ وہ بجلی لے جاتی آنکھیں ان کی قُلَّمَا آدْوَا لَهُمْ مَشَوْفِيهِ جب ان کے لیے روشنی ہوتی مَشَوْفِيهِ اس میں چلنے لگتے وَائِذَا عَزْلَمَكْ عَلَيْهِمْ قَامُ اور جب ان پر اندھیرہ چھا جاتا وہ ٹھہر جاتے ہیں وَلَوْشَا اللَّهُ لَا وَحَبَا اور اگر چاہتا اللہ لے جاتا بِسَمْعِهِمْ سَمَاتُ ان کی وَعَبْسَارِهِمْ اور بَسَارَتُ ان کی اِمْنَ اللَّهَ عَلَا قُلْ لِشَيْنْ قَدِيرُ بے شاک اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے مفسرینِ قرام فرماتے ہیں دو ایسے اشخاص بھی تھے جو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اسلام کو قبول کیا پھر جب وہ آپ کی خدمت سے روانہ ہوئے تو وہ برکشتہ ہونے لگے ان کا ایمان متزلزل تھا وہ تضبب کا شکار تھے تو پھر اس حالت میں جب وہ چلے تو بارش نے ان کو گھیر لیا اور جو ان کی حالت ہوئی وہ کام پر لگے انہیں اپنی خلطی کا احساس ہوا اور وہ پھر توبہ طیب ہوئے اور سرکار کی خدمت میں پھر آئے اور انہوں نے پھر صدق دل سے اسلام اور ایمان یعنی اسلام کو صدق دل سے قبول کیا باقی اللہ برسول و عالم اپنی ذاتی طاقت سے اللہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول جانتے ہیں باقی جو زہری مانی و مطالب ہیں اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دے کر گرج اور چمک کی مثال دے کر ان چیزوں سے ہلاکت بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ڈرائیا کہ یہ چاند روزہ زندگی ہے چاند دن کی زندگی ہے چاند دن رات ہیں انسان اس دنیا سے چلے آ جائے گا اور جو مفار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکیں گے اللہ کی پکڑ بہت سکتا ہے منافق ہوں یا کافر ہوں یا مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی گریف سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے باقی جو آیات بیانات ہیں اس درس میں ان سے سبق یہی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرج اور چمک اور پارش کی مثال دے کر اللہ نے درس دیا ہے کہ یہ چاند روزہ زندگی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی فرما برداری میں بسر کریں گے وہ بھی گزر جائیں گے تو اگر نہ جو آفات و بلیات اچک لیتی ہیں آنکھوں کو زندگی چلی جاتی ہے اگر کفر کی حالت میں کوئی مر گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی گریفت میں ہے نہ اس بنیہ میں وہ عذاب سے بچ سکا نہ آخرت کے عذاب سے وہ بچ سکے گا تو اس لیے ان آیات و بیانات میں ایک ہمیں عبرتناک درس ملتا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی ہیں ارتجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت اعلیٰ ایمان عطا فرمائے اور مومنوں کی شان میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ سُمَّا اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُوا عَلَيْهُمُ الْبَلَائِكَا جو پکے مومن اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں سرکار کی رسالت پر جہنی ایمان رکھتے ہیں قرآن کو ماندھتے ہیں اور استقامت سے شریعت پر چلتے ہیں تَتَنَزَلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَا ان پر اللہ کے فرستوں کا نزول ہوتا ہے جیسے بدر میں ہوا تھا جبرئیل اور ملائکہ مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے آگئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ سُمَّا اِسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَا اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی وَالَقَدْ نَاسَرَا قُبُلَّهُ بِبَدْرِ مُوَانُ تَمَازِلَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّونَ اللَّهِ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے سُمَّا اِسْتَقَامُوا اس تقامت سے وہ ڈٹ جاتے ہیں اس تقامت حلال اسلام حلال ایمان پر کہہ مرات میں رہتے ہیں اللہ نے فرمایا فَلَا خَوْفُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا عُمْ يَعْزَنُونَ ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی آخرت بھی اچھی ہوگی اور آج کی درس میں جو اس فقیر سلمانی نے آیاتِ بیانات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ آیاتِ بیانات ہمیں درسِ عبرت دیتی ہیں اور کفار کا جو انجام ہے وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا اور اس ان آیاتِ بیانات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم چند روزہ زندگی میں جو آفات و بلیات کا گھر ہے یہ دنیا ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اگر ہم اللہ کو نراز کریں اور جو اللہ کو نراز کرنے میں آلِ کافر ہیں یا منافق ہیں اس دنیا بھی ان کے اس دنیا بھی ان کے لیے ہلاکت ہے عذاب ہے آفات و بلیات میں جھکڑے جائیں گے تباہ ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی وہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے اُلَائِقَا صَحَابُ النَّارِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ ہمیشہ وہ جہنم میں جلتے رہیں گے ان آیاتیں بینات میں ہمارے لیے بہت بڑا در سے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت على ایمان نصیب فرمائے اور خاتمہ ہمارا بالایمان ہو اَلَّهُمْ مَنْ اَحْيَتَهُ مِنَّا فَعَيَهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّئَتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِمَانِ ایک دفعہ ان آیاتِ بینات کو میں دورا دیتا ہوں فرمایا اَوْ قَسَيِّ بِمْ مِنَ السَّمَا یا اس درچی تیز بارش کی مثال جو آسمان سے نازل ہوتی ہے فیِيَ زُنَمَاتُ اس میں اندھیریں ہوتی ہیں وَرَادُ گراج ہوتی ہیں وَبَرْق اور بجلی کی کڑک ہوتی ہیں یَجْعَلُونَا اَصَابِ آهُمْ فِي آزَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِكِ آذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ بُحِیطٌ بِالْكَافِرِينَ یعنی مومن تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اچھی امید رکھتا ہے لیکن جو کافر بے دین ہیں وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے ہیں کڑک کی وجہ سے ہزار الْمَوْتِ بَعْتِ کے در سے اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو کافر ہیں یہ موت کی تمنہ نہیں کرتے مَمَا ہو بَا بِمُوْزَازَهِیِ ان کو اگر ہزار سال عمر دی جائے پھر یہ موت سے نہیں پچ سکتے تو ان کو فار کا بتایا گیا یہ کڑک کی وجہ سے ڈر موت سے اپنے کانوں میں مُگلیاں دیتے ہیں وَاللَّهُ مُحِتُمْ بِالْكَافِرِينَ اللہ نے گھیرا دیا ہوا ہے کافروں کو یہ اللہ کی گرف سے نہیں پچ سکتے یہ قاد والبر کو قریب ہے کہ یہ بجلی یہ کڑک وَاللَّهُمْ بِالْكَافِرِينَ اُن کی بسارت کو چھین لے قُلَّمَا آدْوَا آدْوَا لَهُمْ مَا شَوْفِيهِينَ اور جب بجلی چمکتی ہے تو اس روشنی میں مشو یہ چال پڑتے ہیں فیئے اس میں پھر جب بجلی کی چمک بارش میں مانک پڑ جاتی ہے وَعِزَازْ لَمَا دِیرَا چھا جاتا ہے علیہم اوپر ان کے کام پھر کھڑ ہو جاتے ہیں وَلَوْشَى اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ تعالی لَا زَحْبَا لے جاتا بِسَمْئِهِمْ سَمَا تُن کی وَعَبْسَارِهِمْ اور بَسَارَتُن کی اِنَّ اللَّهَ عَلَا قُلِي شَيْنَ قَدِير بے شک اللہ تعالی سب کچھ کرنے پر قادر ہے دعا ہے اللہ تعالی میں ایمان اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اس زندگی میں آخرت میں پیار محبوب کے غلاموں سے اٹھائیں اور ہمیں پیار محبوب کی شفاعت نصیب ہو السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکم وصحابہ کا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکم